اسلام علیکم کیچنویت سعیدہ بخاری میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں خوش رہے خوش آمدید تو آج جو ڈش میں آپ کو سکھانے والی ہوں اس کا نام ہے مٹن دو پیازہ یہ آپ بیو سے بھی بنا سکتی ہیں اور چکن سے بھی بن سکتی ہے تو اس ڈش کے نام کو بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ نام کیوں ہے پہلے میں آپ کو اس کے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں خوش دنیا لے لینا ہے کالی میرچ سفید زیرہ چاٹ مسالہ گرم مسالہ اور درڑا میرچ اور اس کے علاوہ یہ تین جو ہر ایک سالم کی سہیلیاں ہوتی ہیں نمک مرچ اور مقداریں آپ کو لکھی ہوئی اوپر نظر آ رہی ہیں اسی کو فالو کیجئے گا یہ ہاف کے جی میٹ کے حساب سے ہیں تو گوشت لے لینا ہے ساتھ لحسن ادرک اور پیاز کاٹ کے بھی رکھیں اور یہ پیاز اور ٹیماٹر ہیں ایک پاؤ پیاز اور ایک پاؤ ٹیماٹر ان کو تھوڑا سا پانی ڈال کے بلینڈ کر لیا اور اب جسٹ ان کا پانی خوشک کرنا ہے ابھی اس کے علاوہ کوئی چیز ڈالی بھی نہیں ہے تو جب پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم اگلے سٹیپ پہ جائیں گے اور نام کی وجہ یہ میرے علم میں یہ ہے کہ مولا نصیر الدین ایک شخصیت تھے ان کے آپ نے بہت زیادہ مزائیہ کسیں سنے ہوئے گے یہ پیاز ہیں جو سائٹ پہ رکھے ہیں دوسری قسط میں جائیں گے یہ بعد میں جائیں گے تو مولا نصیر الدین جو تھے انہوں نے اس وقت کے بادشاہ کے لیے اپنے ہی طرف سے توفے کے طور پر ایک کھانا تیار کیا ایک سالن تیار کیا جس میں انہوں نے شروع میں بھی پیاز ڈالے درمیان میں بھی اور اینڈ کر بھی تو بادشاہ کو وہ ڈش اتفاقاً بہت پسند آگئی اور بادشاہ ہر موقع پر ان سے وہ والی ڈش بنواتا تھا تو بس وہ ڈش جب عام لوگوں نے پکانی شروع کی تو اس ڈش کا نام جو ہے وہ دو پیازہ پڑ گیا کیونکہ اس میں پیاز بہت زیادہ ڈلتے تھے شاید اس وجہ سے اور جو مولا نصیر الدین تھے ان کا نام جو ہے وہ بادشاہ نے ان کو مولا دو پیازہ کہا تو ان کو بھی لوگ مولا دو پیازہ ہی بلانے لگے تو یہ ڈش جو ہے یہ مولا نصیر الدین سے جو ہے منصوب ہے اب یہاں پہ پانی خوشک ہو چکا ہے پیازہ اور ٹیماتر کا تو آئل ڈالنا ہے آئل میں ان کو ہلکا سا فرائے کر لینا ہے اس کے بعد ہم تمام اپنے جو باقی مثالیں ہیں وہ ڈالیں گے جو پہلے سے میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اور آئل ڈالنا ہے ہاف کپ تو جب میں آپ کو ہاف کپ بتاتی ہوں تو یہ میئرمنٹس والے کپ ہوتے ہیں چائے والے کپ کی بات نہیں ہو رہی ہوتی لیسن ادرک ڈال لیں گے اور ہاف کجی گوشت ہے تو آدھا کلو گوشت ہے تو اس میں ایک پاؤ ٹیماتر اور ایک پاؤ ہی پیاز گئے ہیں اگر آپ کے پاس ایک کلو ہوگا تو آپ اس حساب سے ڈالیں گے ان کو تھوڑا سا بھون لینا ہے ذرا سو آئل الگ ہوگا تو پھر جو ڈرائے مثالیں ہم نے سائٹ پہ رکھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ڈال لینے ہیں اور پھر اس کو بھوننا ہے تو اگر چینل پر آ جائیں تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں اگر آپ کو اچھی لگے ویڈیو پوری دیکھ کے سبسکرائب کیا کیجئے یہ تمام آؤ اس کے بعد ڈرائے مثالیں سارے ڈال لینے ہیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیا کریں اچھا سا کومنٹ چھوڑ دیا کریں اگر اچھی لگے تمام مسالیں ڈال لینے ہیں پھر ان کو اچھی طرح سے بھوننا ہے ساتھ ساتھ اگر ضرورت محسوس ہو تو تھوڑا سا پانی کا چینٹہ لگا لیں ویسے ابھی گوشت میں پانی موجود ہوتا ہے سٹیج پہ تو اتنی زیادہ پانی کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی اب اچھی طرح سے بھون چکا ہے کلر آتا جا رہا ہے گوشت پہ اگر آپ کو ریڈ کلر میں یہ ڈش چاہیے اچھا سا کھلتا ہوا ریڈ کلر آپ چاہتی ہیں تو پھر یہاں پر آپ اس میں کشمیری لال میرج بھی آئیڈ کر سکتی ہیں اب مسالہ بھون چکا ہے تو ہم نے دہی ڈال لینا ہے ایک کپ اور جو پیاز بچا کے رکھے تھے دوبارہ ڈالنے کے لیے یہ وہ پیاز ڈال لیے ہیں تو جو شروع میں پیاز ڈالے تھے وہ ضروری نہیں ہے کہ بلینڈ کر کے ڈالے جائیں میں ریسیپی کو آپ کے لیے شورٹ کر کے اور آسان بنانے کے لیے شروع میں بلینڈ کر کے میں نے ڈالے تھے ورنہ آپ ان کو بھی آئیل میں فرائی کر سکتی ہیں اور پیاز ڈالنے کے لیے آپ نے ڈھکن لگا دینا ہے ڈالنے کے بعد اور پھر پانچ منٹ کے لیے آپ نے بند کر دینا ہے تاکہ ذرا سے یہ نرم ہو جائیں پھر تھوڑی دیر کے لیے ان کو ذرا سے بھونیں گے تو جب ہم گوشت گلائیں گے تو یہ پیاز جو ہیں بلکل ڈیزولو ہو جائیں گے اور بلکل بھی نظر نہیں آئیں گے لیکن بھونائی اس ڈیش کی بہت اچھی طرح ہونی ضروری ہے کیونکہ پیاز ہم نے اس میں بہت زیادہ ڈالے ہوئے تو اگر بھونائی اچھی نہیں ہوگی تو سالن جو ہے وہ میٹھا سا بنے گا لیکن اس طرح سے بنائیں گی تو بلکل بھی میٹھا نہیں بنے گا یہاں آپ نے چالیس منٹ کے لیے ڈھکن لگا کے بند کر دینا ہے اور ہلکی آنچ پہ چھوڑنا ہے تاکہ گوشت گل جائے تو چالیس منٹ کے بعد سالن کی شکل کچھ ایسی ہے آئل اوپر آ چکا ہے اور گریوی بلکل تھک ہو چکی ہے پیاز جو اوپر سے ڈالے تھے ان کا کوئی نام و نشان آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ وہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کریں کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہے تو کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ جلد ہی کسی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ آنگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ